بسم اللہ الرحمن الرحیم بلکہ ساتھ مصری کا کام بھی کرتے ہیں اور اب میں ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو لیتا ہوں کہ انہوں نے کس طرح محنت سے نہ صرف اپنی زندگی بہتر کی بلکہ اپنے چار بیٹیاں اور پانچ جو بیٹے ہیں ان کی زندگی اور مستقل بنایا اور ان میں سے سات لوگوں کی تقریباً ماشاءاللہ سے شادیاں بھی ہو چکی ہیں تو رمضان چاچا آپ یہ بتائیں کہ آپ مصری کا کام کتنے سال سے کر رہے ہیں مجھے تیر سے ایک سال ہو گئے اچھا ماشاءاللہ اور اس میں آپ کی کتنی کمائی ہو جاتی ہے آج کل تقریباً تقریباً مقصد اٹھارہ بیس ہو جاتی ہے ماشاءاللہ اللہ کا شکر ہے اور ساتھ ساتھ آپ ادھر بھی کام کر رہے ہیں دکان بھی آپ نے لگائی ہوئی ہے جس میں آپ بڑا کچھ جوانا آپ نے رکھا ہوئے یہ آپ بتا رہے تھے کہ دن میں تقریباً کتنے پیسے بچ جاتے ہیں پانچار سال کے بچ جاتا ہے سوہزار پندرہ سال ہو جاتی ہے ماشاءاللہ کہ اس دکان کی وجہ سے ان کے مہینے میں تقریباً پندرہ ہزار روپے کی اور بچت ہو جاتی ہے اور اس سے جو ہے یہ اپنے بچوں کو ایک بہتر زندگی دے سکتے ہیں ماشاءاللہ نظام چلا رکھا ہے نظام چلا رکھا ہے آپ نے ماشاءاللہ تو چاچا یہ آپ کا ایکسیڈنٹ کب ہوا تھا یہ ہوایا تھا ساتھ ایک سال ہو گیا آٹھ سال ساتھ سال کیسے ہوا؟ تو آسا بتائیں یہ موٹر سیگل پر جا رہے تھے جی پھر لیڈی سواری پیچھے بیٹھی تھی وہ موڑ کاٹنے لگا اور پیچھے سے کار نے آنکہ اٹھا دیا اللہ تھوراں وہی کٹ گئی تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ نے اس کا علاج کریا علاج کریا دو سال منجے میں پڑھا رہا دو سال کے بعد پھر ایسا ہے یہ اللہ میاں کا شکر ہے حقوط والے نے تعمل کیا تھا اور ایسا ہے میں نے یہ دکان شروع کری تھی اللہ میاں نے اتنا اللہ میاں نے یہ بھی تاگہ دے دیا ہے دوبارہ برحال کام پر بھی برحال ہو گیا شکر اللہ آپ نے حمد کی ہے باقی شاید کوئی اور ہوتا تو وہ لیٹ جاتا بیمار ہو جاتا بڑا آپ نے حمد کی ہے تو نہ صرف آپ نے دوبارہ سے مستری کا کام شروع کر دیا دکان بھی چلائی اور اب ماشاءاللہ آپ نے اتنے سارے اپنے بچوں کو جو ہے جو ہے آگے ترقی کے راستے پر بھی آپ نے چلا بھی باقی بھی رڑکوں کو آپ نے مستری بھی بنا دی ہے ماشاءاللہ سے اور بچوں کی شادیاں بھی ہو رہی ہیں اور مجھے تو یہ بھی پتا چلا کہ اخوت نے کہا کہ جی ہم آپ کو کرزہ ماف کر دیتے ہیں بہت آپ نے پھر کیا جواب دیا میں نے یہ جواب دیا سار جی اللہ کا شکر ہے میں ماف نہیں کراتا یہ ایسا ایسا اللہ میں اتروائے گا مجھے سے یہ دیکھیں کتنی حمد والی بات ہے یہ پہلے 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 ہی میرا اکسی نہ ڈوا تھا سار آئے تھے انہوں نے کہا ابھی اس کا کردہ ماف کر دو بہت کہا نہیں سار جی میں ماف نہیں کروں گا میں کردہ آگے چلاؤں گا انشاءاللہ تعالی یہ چلتا رہے گا میں کس طرح یہ دیکھیں کس طرح جو ہے نا ایک غیرت والے انسان عزت والے انسان اور جو ہے حمد والے انسان ہے چاچا کہ انہوں نے کہا نہیں مجھے اپنا کرزہ ماف نہیں کرانا میں پاپس پیسے دوں گا ہمارے عمرہ جو ہیں جنہوں نے عربوں روپے اور ڈالر ہمارے کھائے ہیں اور ماف کرائے ہیں کرزے اور ہمارے جو بابو ہیں جو گورنمنٹ کے اندر دس دس کروڑ کی گاڑیوں میں گھومتے ہیں اور چھے چھے اکڑ کے گھر میں رہتے ہیں اور نوابوں کی طرح رہتے ہیں بادچاؤں کی طرح رہتے ہیں اور ہمارے عوام کا پیسہ کھا گیا یہ سارے کے سارا ہمیں دیمت کی طرح جو ہے نا انہوں نے کھوکلا کر دیئے وہ لوگے ایک آنا نہیں دیتے ہمارے ملک کو اور ہماری عوام کو اور آپ دیکھیں عظیم چاچا جو ہے اس نے کہا کہ نہیں میں حمد کروں گا میں میند کروں گا میں جو ہے حق حلال کی کمائی کھاؤں گا اور جو ہے الحمدللہ جو ہے یہ اپنا کرزہ بھی واپس کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی پالتے ہیں معاشرے کے اندر جو ہے آپ دونیشن بھی دیتے ہیں آپ بتا رہے تھے چاچا آپ دونیشن بھی دیتے ہیں تاکہ باقی لوگوں کا بھی فائدہ ہو اس کو کہتے ہیں ایک عظیم پاکستانی ریال ہیرو آف پاکستان چاچا ایک نعرہ ماریں گے آپ پاکستان ماشاءاللہ بہت شکریہ چاچا